اللہ کے رسول نے فرمایا چار شخص جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار بندے جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے جو شخص پہلا بندہ تو جو شخص لا الہ الا اللہ پر مصبوط اعتقاد رکھے اور اس میں شک نہ کرے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کی وحدانیت کا اقرار کرے پہلا شخص تو وہ ہے کہ جو لا الہ الا اللہ پر مصبوط اعتقاد رکھے اور اس میں شک نہ کرے اور دوسرا جو شخص جب نیک کام کرے تو خوش ہو اور اللہ کی حمد کرے جب نیک کام کرے اور وہ شخص تیسرا بندہ جو جب برا کام کرے تو غمغین ہو جائے اور اللہ سے استغفار کرے پہلا بندہ جو لا الہ الا اللہ پر پورا یقین اور مکمل اعتقاد رکھے اور کوئی شک نہ کرے دوسرا وہ بندہ کہ جب نیک کام کرے تو خوش ہو جائے نیک کام کرنے کے پر کہ یہ اس کو اللہ نے توفیق دی ہے نیک کام کرنے کی اور اس کے اوپر اللہ کی حمد بیان کرے اور پھر وہ شخص جو جب برا کام کرے تو برا کام کر کے وہ غمغین ہو جائے اور اللہ سے استغفار کرے اور وہ شخص کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچے چوتھا وہ بندہ چوتھا وہ بندہ کہ جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہے اِنَّا لِللَّهِ وَعِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ اے اللہ ہم بھی تیرے ہمیں بھی تیری ہی طرف واپس لوٹنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو چار بندیں ایک لا الہ الا اللہ پر مکمل اعتماد رکھنے والا دوسرا جو ان سے نیکی کر کر خوش ہونے والا اللہ کی حمد بیان کرنے والا اور تیسرا جو شخص جب برا کام کرے تو غمغین ہو جائے اور پھر استغفار کرے اللہ سے معافی مانگے اپنے گناہ کے اپر اور وہ شخص کے جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے کوئی تکلیف آئے کوئی نقصان ہو جائے یعنی کہ تو وہ کہے اِنَّا لِلَّهِ وَعِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو چار بندیں ہیں یہ جنت کے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے پاکیزہ باغوں میں ہوں گے یہ چار بندیں جو ان سے ہیں